دیوی اور شجنوں نمسکار آج میں آپ سے اس ویسے پہ بات کروں گا جس کو پچھلے دس دن میں پورے دیس کو ہلا ڈالا سائرس مستری جو ٹاٹا کے پورو چیئرمن بھی تھے ان کا کار ایکسیڈنٹ میں ندھن ہو گیا بہت دکھ بری بات ہے میں میری کمپنی پچھلے بائیس سال سے آئی ویز کے ساتھ کنکتی رہے گا ایک لاکھ سے زیادہ کلومیٹر لمبے آئی ویز پہ ہم انسیڈنٹ مینیجمنٹ کا پربندھن دے چکے ہیں چار سو سے زیادہ ٹول پلاجاؤں کا ہم ٹول کلیکشن کر چکے ہیں اور آج بھی کچھ ٹول پلاجاؤں پہ کلیکشن کر رہے ہیں بہت ایکسپیرینس ہے بہت کیس دیکھیں ہم نے ایسے ایسے ایکسیڈنٹ دیکھیں جو آدمی کی روک آپ جاتی ہے میں کچھ باتیں آپ سے سیئر کروں گا وہ ایک ایکسپرٹ دوارہ تیار کی گئی ہے جو ٹاٹا موٹرز میں ہی پچھلے سولہ ورسوں سے وہاں درگھٹا سرکشا کو سمحلنے اور اب ائر بیک سیڈ بیلٹ اور سٹیرنگ ویل کو سمحلنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقتی نے کچھ سزاو دیئے ہیں تاکہ ہم اپنا جیون بچا سکیں ہائی ویز پہ ہمیں سپیڈ پہ تھرل تو کرتی ہے لیکن وہ کل بھی کرتی ہے ہمیں اس لیے ہم اپنے واہن کو اور سپیڈ پہ نہ لے جائیں جب ہائی ویز پہ پرویس کرتے ہیں ویز پی کے سرکار آنے کے بعد میں خاص کا نتینگڑگری کے پریون منتری بننے کے بعد میں بھارت میں سڑکوں کے اس طرح میں بہت ہی بہت بدلاؤ آیا ہے ڈیڑھ سو کی کلومیٹر کی سپیڈ پہ آپ کی گاڑی جا سکتی دو سو کی پہ بھی جا سکتی لیکن بھارت سرکار دوارہ جو لیمٹ فکس کی گئی ہے ہمیں اس کا اولنگن کبھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ گاڑی آپ کی کنٹول میں رہے کچھ باتیں ہیں اس ایکسپرٹ کی جو انہوں نے سجائی ہیں کس کے لیے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ورطمان میں ائر بیک سیٹ بیلٹ اور سٹیرنگ ویل کو یاتریوں کو سرکشت بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے سیٹ بیلٹ پہننے اور کار میں ہمارے بیٹھنے کے ستتی سے سمجھت کچھ بنیادی باتوں کو جاننے کی ہمیں سب کو ضرورت ہے میں آپ سبی سے نورد کرتا ہوں کہ اپنی سرکشا کے لیے پڑھیں سمجھیں سنیں انوشرن کریں اور اس کو لاغو کریں اور جتنا ہو سکے اتنا سیر کریں تاکہ ہم لوگوں کی جان بچا سکیں سیٹ بیلٹ پراتھمک سرکشا ہے اور ائر بیگ سیکنڈری سیفٹی ہے یہ ہمیں ہمیشہ دہان رکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینہ سیٹ بیلٹ پہنے ائر بیگ اکیلے سرکشا آپ کو نہیں پروائیڈ کر سکتے واسطوں میں یہ چوٹ یا مارک کو کم کر سکتے ہیں یا بری طرح سے آپ کو چوٹ بھی پہنچا سکتے ہیں سٹیرنگ کو پکڑے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ کر سریر سٹیرنگ ویل سے کم سے کم تین سو میلی میٹر دور ہونا چاہیے آج کل بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں فرنٹ سیٹ سے بیک سیٹ کے بیٹ میں بہت گیپ ہیں میں ادھارنگ کارنیول جو کیا کی ہے میں بھی اگاڑی یوز کر رہا ہوں جس دن سے اگاڑی آئی ہے میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں اور میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرتا ہوں اگر سائرس مستری نے سیٹ بیلٹ کا استعمال کیا ہو تو وہ پیچھے والی سیٹ پہ تھا آگے والے دونوں ڈرائیور سیٹ بیلٹ کے ساتھ تھے جو ان کی فرنڈ تھی اور جو ان فرنڈ کا حضبین تھا دونوں وہ بچ گئے لیکن سائرس مستری جو پیچھے تھے سیٹ بیلٹ نہیں باندے ہوئے تھے اس گھٹنا سے میرے پریوار کا اہم صدر سے میرا بڑا بیٹا بھی ایک بار بچا ہے لیکن اس نے بھی بھگوان کے کرپا سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ کے سیٹ بیلٹ باندے ہوئے تھا امریکہ سے پڑھ کر کہایا تھا امریکہ میں تو یہ لاغو ہے لیکن بھارت میں اس کے اوپر کوئی ابھی تک پراؤدھان نہیں ہے کانون کا جس پہ پینلٹی لگا سکیں یا کچھ کو بتا سکیں اس دوری کو قریب بھلے ہی سیٹ بیلٹ کا استعمال کیا گیا ہو اور ائر بیگ سنچالی تھو ڈرائیور کی سرکشہ نہیں ہوگی اس لئے سٹیرنگ سے کم سے کم تین سو میلی میٹر دور رہیں یہ بہت مہتر اپنے سٹیرنگ پہ جھوک کر کے ہم کبھی بھی نہ چلیں آرام سے بیٹھے اور سنچت کریں کہ کلے سٹیرنگ کی اور جھکا ہوا نہیں ہے اسے درگھٹاک سٹیٹی میں ڈرائیور سلائیڈ کر سکتے ہیں سلائیڈ کو روکنے کے لیے مول سیٹے پردان کی جاتی ہیں اپنی کاروں میں کبھی بھی کریس بار یا سائیڈ بار کو اپنے دم پر ٹھیک نہ کریں یہ وہاں کے رکشہ کر سکتے ہیں لیکن انوچت پر بھاو بھارہ استاترن کے کار اندر کے آتریوں کی جان بھی لے سکتے ہیں اس لیے کرمبلنگ جون کو بھی بدل سکتے ہیں جس کے آدھار پر ائر بیک کو پیتیس میلی سیکنڈ میں پرتکریہ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ائر بیک سیٹ بیلٹ سٹیرنگ ویل ائر بیک ای سی یو وائرنگ ہورنز کو استعمال ہونے کے بعد بدل لینا چاہیے یہ کیول ادھیکت ڈیلر کے اندر میں ہی کیا جانا چاہیے کسی سیکھنے والے یا کسی اپرنٹس سے ہم یہ چیزیں نہ لگوائیں ڈرائور اور سہیاتری کے لیے ہینڈریسٹ بہت مہتو پورن ہے یہ صحیح جگہیں پر ہینڈریسٹ کے بینا کام کرنے کے ستتی میں سرکشاہ بیلٹ اور ائر بیک کے ساتھ صحیح ستتی کے لیے وہاں مینول دیکھنے کے بعد میں پربھاؤ کے بعد گردن ٹوٹ جائے گی میں نے ویڈیو دیکھا ہے اور سپٹ روپ سے دیکھا ہے کہ ستتی میں ہینڈریسٹ ہونا کتا ہے مہتو پورن ہے کئی آج کے لیے ہیڈریسٹ نکال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا ویو دیکھنے کو ملے یہ گلتی کبھی نہیں کرنی چاہیے کئی بار ہیڈریسٹ دوسری چیز میں بھی کام آتا ہے اگر آپ کا گلتی سے سیسا بند ہو جاتا ہے تو سیسا توڑنے کے لیے بھی یہ ہیڈریسٹ کام آتے ہیں جب آپ کھڑکی سے اندر فس جاتے ہیں یاترہ کرنے کے لیے دوری کی پرواہ کیے بینا سیٹ بیلٹ پہنے یہ نہیں کہ ہم نے نزدیک جانا ہے کیا جو سیٹ بیلٹ لگانے کی کچھ نہیں پتا گھر سے نکلتے آپ کسی وہان سے اپنی گلتی سے نہیں دوسرے کی گلتی سے آپ کی گاڑی ان سے ٹکرا جائے سبھی یاتری سیٹ بیلٹ پہنے بچوں کو بھی شرکشہ پالنے کے ساتھ اچھی طرح سے شرکشت کرنے کیا ہو سکتا ہے چھے کوئی آگے بیٹھا ہو چھے پیچھے بیٹھا ہو سبھی گاڑیوں میں آج ہندوستان کے اندر سیٹ بیلٹ لگی ہوئی ہے کار میں ڈھیلے سامان رکھنے میں ساودھانی بڑھتے کیونکہ وہ اچھ ویک پرباہو پر میزائل سے بھی جیدہ سپیڈ سے آپ کے چوٹ پہنچا سکتے ہیں کار نیرپاتہ اور دوارہ سامل ہماری شرکشہ کے لیے ان وکاسوں میں جو عدبت انجننگ سامل تھی اس کا اپیوگ ہمیں اور ہمارے پریزنوں کے شرکشہ کے لیے کرنا چاہیے سرکسی ڈرائیونگ سرکسز جیون میں بتانا چاہوں گا نیتن گھڑگری جی نے حالی میں اپنے انٹریو میں ذکر کیا تھا کہ جلد ہی وہ جیسے فرنڈ سیٹ پہ بیٹھے سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تو ٹو ٹو کی آواز آتی ہے ٹون آتی ہے ہمیں انڈیکیشن ملتے ہیں کہ ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہے ایسے ہی پیچھے جو سیلز پہ لگی ہوئی ہیں ان میں بھی بہت جلد ہندوستان کی گاڑیوں میں بھی یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تاکہ ہم الارٹ ہو جائیں گاڑی میں بیٹھتے ہی پیچھے والے سیٹ پہ بھی سیٹ بیلٹ لگائیں کچھ میری ای پی سی کمپنی بھی ہے بہت روڈ کا نرمان کر رہے ہیں سٹریٹیجک ایمپورٹنس کے روڈ بھی بنا رہے ہیں کارگل جیسی جگہیں پر کچھ وہاں پہ روڈ میں بھی کچھ کمیاں ڈیفیکٹس ملے ہیں جو انجینئرز نے بتائے ہیں پہلا وہاں پہ اگر پل کے ساتھ میں کریس بریئر ہوتا تو شاید یہ ایکسیڈنٹ اتنا بھی بھی نہیں ہوتا گھوماؤ بھی وہاں پہ پہ پیٹس ڈگری میں تھا جو کی کچھ آوائیڈ ہم کر سکتے تھے تین سے دو لین میں روڈ کو کنورٹ کر دیا گیا اب تین لین میں چل رہے ہیں پھر دو لین میں جب ویکل گھستے ہیں تو کنجیشن ملتی ہے وہ آگے سے کوئی گاڑی آ رہی تھی سائیڈ سے بھی جا رہی تھی اوور ٹیک کرنے کے لیے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا پریابت سائنیزز کا نئے ہونا پل سے پہلے جو سپیسیفیکیشن اینے چاہیے گا وہ سائنیز بھی وہاں پہ پروپ پر نہیں لگے ہوئے تاکہ درائیور اس سے چک نہ ہو جائے پل کی ایس سرکسید پیرافیٹ وال یہ بھی ایک کاران تھا جس سے زیادہ نقشان ہوا میں سبھی کار چالکوں کو جو اپنی کار چلاتے ہیں جو دوسرے کار چلاتے ہیں ٹرک ڈرائیورز کو تمام ڈرائیور کمیونٹی کو میں نوے دن کرتا ہوں ان سے انورد کرتا ہوں کی وہ لاپروائی سڑک پہ چڑھنے کے بعد میں نی بڑھتے آپ تو ٹھیک چل رہے لیکن آگے والا ٹھیک نہیں چل رہا ہے گلت آ رہا ہے تو آپ ایکسیڈنٹ کا سکار ہو سکتے ہیں نمسکار جائے ہند جائے بھارت